بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد فراز ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں جناب آج عمران خان صاحب کے خلاف اڈیالہ جیل میں سماعت تھی سائفر کیس کی لیکن اس سماعت کو اچانک ملتوی کر دیا گیا سات نومبر تک کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کچھ سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ چل رہا ہے آل دو ابھی یہ قبل از وقت ہے کہ کیا ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا جب تک کسی ازاد ذراعہ سے یہ سامنے بات نہیں آتی فہان ہے انہوں نے قرآن پر حلف دینے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا جی قرآن پر آتھ لگا کر ہم گوائی نہیں دیں گے کہ خان صاحب نے کچھ ایسی بات کی ہے کچھ ایسا کام کی ہے جو کہ غداری کے زمرے میں آتا ہو سو ایٹ کوٹ بی دا از 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 ریزن کہ یہ جو سماعت ملتوی ہوئی ہے برحال ایک ایسا گوڈ نیوز فاٹ پی ٹی آئی سپیشلی کہ اگر ایسا ہوا ہے تو چلیں تھوڑا سا وقت مل جائے گا اور اس کو ہم دوسرے اگر براڈر روی میں دیکھیں تو ایک اور چانس بھی ہو سکتا ہے مذاکرات کو کامیاب کروانے کے لیے اگر کہیں ہو رہے ہیں تو بھر ایٹس ٹو ارلی ٹو سی اینی ٹھنگ اپاوٹ کوئی ڈائلاغ اگر اینی ٹھنگ ایلس سو ایک تو یہ چیز ہو گئی سیکنڈلی جنابے والا جو تو عمر عطا بندیال صاحب کی کوٹ نے ایک ڈیسیجن دیا تھا نیب تر عمیم کی حوالے سے کہ نیب تر عمیم جو کی گئی ہیں وہ بدنیانتی پر بدنیتی پر مبنی ہیں اور ان کو انہوں نے قلعدم قرار دے دیا تھا اس حوالے سے ایک تو ایک لاردر بینچ بنایا ہے جو کہ جسٹس کازی فائزی صاحب کے سربرائی میں وہ بینچ کام کر رہا ہے اور سیکنڈلی اس حوالے سے اس بینچ کے اندر جس بینچ نے یہ فیصلہ دیا تھا ایک جسٹس منصور علی شاہ صاحب انہوں نے اپنا جو انہوں نے اختلاف کیا تھا اس فیصلے سے انہوں نے اختلاف کیا تھا اور انہوں نے اپنا فیصلہ جو ہے محفوظ رکھا تھا یا انہوں نے ایک قسم سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پیٹیشنز تھیں یا جو ترخواستیں تھیں عمران خان صاحب کی نیب تر عمیم کی حوالے سے ان کو مسترد کر دیا تھا سو انہوں نے کال پھر اختلافی نوٹ ان کا جیسے یہ بینچ جس نے کام شروع کرنے سے پہلے ہی ان کے اختلافی نوٹ سامنے آ گیا اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اختلافی نوٹ نہ لکھیں یا کوئی ایسی بات نہ کریں جبکہ ان کی جو بات ہے یا ان کا جو نوٹ ہے یا جس بینچ میں بیٹھتے ہیں وہ نواز شریف کے خلاف کوئی کیس سن رہا ہو ایسا possible نہیں ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کے خلاف کوئی فیصلہ یا ان کے فیور میں کچھ چیز نہ جا رہی اور اس میں منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اس میں اپنی ٹانگ نٹ کہیں جو منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ کہتے ہیں جی نیب تر عمیم کے حوالے سے جو انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا وہ آپ کے سامنے میں پڑھ کر اس کے جو چیتا چیزا نکات ہیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سوبریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے اختلافی نوٹ میں کہا ہے کہ فوجی افسران اور ججز بھی نیب تر عمیم کے تحت قابل تصاب ہیں یس ہیں لیکن جب وہ پچاس کروڑ سے اوپر یا پچاس کروڑ سے پچاس کروڑ کی کرپشن کریں گے مطلب اگر وہ کرپشن کرتے ہیں انچاس کروڑ اور نوے لاکھ کی تو وہ اس زمرے میں نہیں آئیں گے کہ ان کے خواب کوئی کروائی ہو سکے مطلب انچاس کروڑ نوے لاکھ تک یا ہی ون نانوے لاکھ تک بھی جو کرپشن ہے وہ قابل تصاب نہیں ہوگی یہ جو موجودہ تر عمیم ہے یا جن کو بال کیا جائے گا چونکہ ظاہرہ جو ابھی بینچ بنا ہے اس بینچ نے کیا فیصلہ دینا ہے وہ کسی سے ڈکی شوپی بات نہیں ہے سو جو نئی تر عمیم بنی تھی یا بنائی گئی تھی ان کے اندر جو تر عمیم لائی گئی تھی ان کے مطابق اگر کوئی جج یا فوجی افسران انچاس کروڑ نانوے لاکھ تک کی کرپشن کرتے ہیں تو وہ قابل تصاب نہیں ہوں گے لیکن جسٹس جو منصور علی شاہ صاحب ہیں چونکہ ہماری قوم کا مزاد جانتے ہیں ہماری قوم کبھی ڈیٹیلز میں جاتی نہیں ہے تو انہوں نے اپنا جو پہلا نکتہ لکھا انہوں نے کہا جی کہ سوپریم کورڈ کے ججز اور فوجی افسران بھی نیو تر عمیم کے تحت قابل تصاب ہیں سیکنڈی وہ لکھتے ہیں کہ اختلافینوں نے جسٹس میں سجان لکھا کہ عدریہ قانون سازی کا تاوہ جائزہ لے سکتی ہے جب وہ بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہو یعنی یہ جو ترمیم کی گئی ہے اس میں جنوروں کی حقوق کی بات کی گئی ہے یہ ان کو انسانی حقوق سے متصادم نہیں لگ رہے اب ظاہر ہے جو کرپشن کرنی انہوں نے پچاس کروڑ تک کی وہ کوئی جنوروں کی حقوق میں سے پیسے نکالیں گے یا جنوروں کے پیسے جو ایک کھائیں گے انسانوں کی حقوق سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے پھر وہ لکھتے ہیں آگے کہ قانون سازوں کا مفاد سامنے رکھ کر قانون سازی جانچنا پارلیمنٹ اور جمہوریت کو نیچہ دکھانے کے مترادف ہے اچھا یہاں بھی جب انہوں نے جمپ کیا تھا جب قاسم سوری صاحب کی جو ہے وہ ایک ان کا فیصلہ سامنے آیا تھا جب انہوں نے دوہزار بائیس میں جب سائفر کا کیس یا یہ جو سارا معاملہ ہوا تھا جب رجیم چینج آپریشن ہو رہا تھا رجیم چینج کے تحت جب عمران فان صاحب کی حکومت کو گھر بیجار جا رہا تھا ایک جالی قسم کا جو ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو قرادات موو کی گئی تھی تو اس کے خلاف جب فیصلہ دیا تھا یا رولنگ دی تھی جو اس وقت کے ڈپٹی سپیکر تھے قاسم سوری صاحب تو ان کے خلاف ایک دم جمپ مار کر یہی دالت چلی گئی تھی اور ان کے اس فیصلے کی روشنی میں وہ ریورس ہوا تھا سارا معاملہ اور پھر حکومت گھر گئی تھی علاقہ عمران خان صاحب اس ٹائم پہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کروا لیتے ہیں سو ان کا یہ کہنا کہ جمہوریت اور پارلیمنٹ کو نیچہ دکھانے کے متراتف ہے یہ پتہ نہیں کون سی جمہوریت کی بات کریں پارلیمنٹ تو اس وقت بھی تھی بلکہ اس سے کئی بہتر پارلیمنٹ تھی زیادہ تعداد کے ساتھ پارلیمنٹ کی ممبران تھی زیادہ تعداد تھی پوری ایک حکومت تھی اس میں تو پارلیمنٹ کو کلینہ دے نہیں تھے یہاں پہ تو 180 بھی پورے نہیں تھے پھر کہتے ہیں کہ حجوم کی سمت میں نہیں مستقبل کی سمت میں چلتا ہے کہتے ہیں جی یہ اختلاف رائے رکھنے والا جج جو ہے حجوم کی سمت میں نہیں مستقبل کی سمت میں چلتا ہے عدالتوں کو پاپولر سیاسی بیانیے پر نہیں چلنا ہوتا یعنی کہ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ یہ پاپولر سیاسی بیانیہ ہے عمران خان صاحب کا یہ پی ٹی آئی کا کہ یہ جو نیب ترمیم کی گئی ہے یہ اپنے مفاد کیلئے کی گئی ہے تو ہمیں ان کی طرف نہیں جانا چاہیے بھائی یہ پاپولر فیصلہ ہے کہ پچاس کروڑ تک کی جو کرپشن ہے وہ قابل معافی ہے اور اس کے اوپر کوئی گریت نہیں ہوگی کیا اس کے خلاف اگر کوئی پی ٹی آئی والا بولتا ہے یا کوئی بندے بولتے ہیں تو کیا یہ پاپولر سیاسی بیانیہ ہیں یا یہ ہیومن رائٹس کے خلاف یہ بات ہے سمت میں چلتا وہ فیصلہ محسوس ہوتا ہے یہ میرے خیال میں لاجیکل اور بڑی عجیب سی بات ججزہ صاحب نے کی ہے پھر ججزہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ عوامی جذبات کے خلاف جا کر بھی عدالت قوائن اور قانون کے مطابق فیصلے دینا ہوتے ہیں اچھا اس میں ایک چیز یہ مان رہے ہیں کہ یہ عوامی جذبات ہیں مطلب کہ یہ جو فیصلہ یا جو نیب ترمیم ہیں اس کے خلاف عوامی جذبات ہیں اس بات کو ججزہ صاحب مان رہے ہیں عداروں کے درمیان توازن اسی صورت قائم رہ سکتا ہے جب احترام کا بامی تعلق ہو عدلیہ کو اس وقت تک تعمل کا مظہرہ کرنا چاہیے جب تک آئینی عدود کی اخلاف ورزی نہ ہو یعنی کہ آئینی عدود کی یہ اخلاف ورزی نہیں ہو یہ ویسے ہی رہا چلتے ہیں کسی نے ان کو لکھ کے دے دیا کہ یہ آئین یہ کہتا ہے کہ آپ پچاس جو کروڑ تک کی کرپشن ہے اس کو آپ معاف کر سکتے ہیں یا اس کے اندر آپ انٹروین نہیں کریں گے کیونکہ یہ ہیومن رائٹس کا ایشو ہی نہیں ہے یہ جنوروں کا ایک فنڈ تھا وہاں سے پیسہ نکلا اور ان کو چوری کر لیا جائیں تو اس کے اوپر آپ نے نہیں بولنا کیونکہ یہ ہیومن رائٹس کے زمرے میں آتا ہی نہیں ہے یہ اکارڈنگ ٹو جیج صاحب جیسٹس منصور علی شاہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہ درخواست گزار نیاب ترمیم کو عوامی مفاد کے برقص ثابت کرنے میں نکام رہا یہ مطلب پھر وہی بات ایک ہی نکتے کے گردن کی جو سوئی ہے وہ گمتی بھی آپ کا نظر آئے گی کہ جو عمران خان صاحب کی جو پیٹیشن تھی اس میں بقول ان کے کہیں بھی عوامی مفاد کا یہ جو پیٹیشن تھی اسے عوامی مفاد کہیں بھی نظر نہیں آتا تھا کہ یہ پیٹیشن جو عوامی مفاد کے لئے انہوں نے دی ہے سو سوال یہ ہے کہ کیا منصور علی شاہ صاحب یا کوئی بھی ججے دیکھیں ایک بات میں آپ کو کریئر کٹ بتاؤں کہ یہ جو پانچ رکنی ابھی جو ایک بینچ بنایا ان ویسے بھی اور یہ منصور علی شاہ صاحب بھی اور بہت سارے ججے چونکہ کسی کو بھی کلین چٹ نہیں دی جا سکتی اگر آپ دوہزار سترہ میں یہ دوہزار اٹھارہ کا جو فیصلہ تھا نواز شریف صاحب کے خلاف اس کو بھی دیکھیں اگر مطلب اس حساب سے بھی ہم دیکھیں تو کیا وہ فیصلہ جو ہے وہ ٹھیک تھا اگر وہ ٹھیک تھا تو یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے اگر یہ غلط فیصلہ ہے تو کیا جن ججے سے غلط فیصلہ دی ان کے خلاف آپ کاروائی کوئی کریں گے یا نہیں کریں گے پھر اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو ٹھیک مان لیا جائے تو کیا آئین کی جو ٹرانسلیشن ہے آئین کی جو تشریح ہے کیا اس طرح کے لوگوں کو کرنی چاہیے مطلب جس میں واضح طور پر یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے اس کے اندر یہ جو نیب طرح میم ہے یہ کلیر کا نظر آ رہا ہے اس میں مطلب آپ کسی چھوٹے سے بچے کو بھی آپ سامنے رکھ کر پڑھائیں اسے کہیں یار پچاس کروڑ تاکی کرپشن جو ہے وہ اس کو معاف قرار دے دیتے ہیں تو پچاس کروڑے سے نا یا اگر کسی نے کمال ہی ہے پانچ سال میں پچاس کروڑ ہی سپوز وہ کمال لیتا ہے کسی ٹھیکے میں سے مار لیتا ہے اور وہ قابلے گرفت نہیں ہے تو پھر ایناف اسے کیا ضرورت ہے وہ آئندہ الیکشن نہ بھی لڑے تو کوئی فائدہ نہیں وہ پانچ سال کے لیے آگئے پچاس کروڑ سے بنا لی ہے تو ٹھیک ہے جب قابلے گرفت ہی نہیں ہے تو اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے پچاس کروڑ اگلی دفعہ اس میں سے دس کروڑ لگائے گا دبارہ قومی ساملی کا ممبر بن جائے گا پچاس کروڑ کمالے گا کیا فرق پڑتا ہے بھئی اس نے تو کرپشن کی ہی نہیں ہے وہ تو جو قانون ہے اس کے زمرے بھی نہیں آتا کہ وہ پچاس کروڑ تک کرپشن کرے گا تو اس کو پکڑا ہی نہیں جا سکے گا یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب لکھتے ہیں یہ وہ جسٹس ہیں جو کہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان یعنی کہ آلہ تلین عدالت کے آلہ تلین عدالت کے یہ جج ہیں اور ان کا کام ہے پاکستانیوں کو انصاف فرام کرنا اور یہ انصاف فرام کر رہے ہیں کہ آپ کا جو پیسہ ہے کوئی چوری کر لیتا ہے اگر آپ کا پیسہ کو لوٹ لیتا ہے کوئی کرپشن کوئی بیڈ پریکسز ہوتی ہیں کوئی کرپشن ہوتی ہے کوئی دو نمری ہوتی ہے کسی ٹھیکے میسیج جو ہے کیک بیکس لیے جاتے ہیں لیکن اگر وہ انچاس کروڑ نانانوے لاکھ تک ہیں تو وہ قابل کریفت نہیں ہے یہ کہنا ہے سپریم کورڈ پاکستان کے عالی تلین عدالت کے جاج صاحب کا اور کہتے ہیں کیوں ہیں کہتے ہیں اس لیے ہیں کہ جن کے ساتھ ان کی افیلیشن آپ کہہ لیں یا ان کی ہم دردیاں جن کے ساتھ ہیں ان سب کی کرپشن پچاس کلوڑ سے اوپر کی عربوں میں ہے عربوں خربوں میں ان کی کرپشن ہے تو یہ جاج صاحب کا یہ کہنا یہ میرے خیال میں جاج ہونے کے نام کے اوپر ہی ایک بہت بڑا مزاق ہے آئی تنک کہ یہ جاج ان کو ہونا ہی نہیں چاہیے اور اگر کسی دنیا کے اندر کوئی اگر کوئی ایسا کوئی ایسا نظام ہو جہاں پہ کوئی انسانیت نام کی کوئی چیز ہو یا کوئی ایسے قوانین بنے ہوئے ہوں کہ اس طرح کی لوگوں کی پکڑ ہو وہاں پہ تو میرے خیال میں ان جیسے لوگوں کو جاج ہونا ہی نہیں چاہیے یہ جاج بننے کے قابل ہی نہیں ہے پھر وہ کہتے ہیں جی کہ پارلیمنٹیرین کا قانون چیلنج کرنے کا آگے دعویٰ نہیں بنتا جمہوری نظام میں اکثریت کا ایک فیصلہ یا قانون سازی حتمی تصور ہوتی ہے کون سی اکثریت بھائی تین سو بیالیس کے عوان میں اگر ایک سو اسی لوگ بیٹھے ہیں تو کیا ہو اکثریتی فیصلہ ہوگا کہ جب آپ آئین میں ایک قانون بنایا ہے آپ نے اور آدھی پارلیمنٹ آپ کی ہے ہی نہیں میں پارلیمنٹ ہستیفہ دے دیئے پیٹی آئی نے جنگی ایک میجورٹی تھی اور آپ نے سارے جو ہے لو لولے لنگڑے جو ہے سارے چمچے کٹھے گئے اور ان کو بنا دیا جی کہ یور پارلیمنٹ ایک پارلیمنٹ کا نام دے دیا جی آپ ایک پارلیمنٹ ہیں اور آپ نے فیصلہ سازی اور فیصلہ سازی کیا کرنی ہے قانون سازی کیا کرنی ہے قانون سازی آپ نے یہ کرنی ہے کہ ہمارے میں سے جتنے ڈاکو جو ہو رہے ہیں سب کو ہم نے ریلیف دینا ہے ہم نے ایک ایسا قانون بنانا ہے کہ وہ سارے کے سارے جو ان کو کلین چٹ مل جائے اور ہم جو ہے دبارہ لوٹیں کے لیے آ جائے یہ قانون سازی ہے اور اس کو ہمارے محزز ترین جاجہ صاحب اس کے فیور میں یہ نوٹ لکھ رہے ہیں پھر کہتے ہیں جی سپرین کورٹ کے جاجہ نے کہا کہ دالت پارلیمنٹ کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی میں پھر وہی اسی بات پہ ہوں گا کہ جب قاسم سوری نے رولنگ دی تھی تو اس وقت دالت وہاں پہ انڈے لینے کے لیے جاج گئے تھے کہ اندرونی وہاں پہ جا کے سردی لگ رہی اور ان کو انڈے بیچنے کے لیے وہاں پہ گئے تھے شرم نامکین کے اندر کوئی چیز نہیں ہے کہتے ہیں درخواستگزار کے وکیل نیب ترمیو کو بنیادی کوکے خلاف ثابت کرنے میں مکمل طور پر نقام رہے ہیں کیا ثابت کرنا تھا اسے بھائی کسی بھی وکیل نے لیٹس سپوز کوئی وکیل اگر یہ کیس جو بھی لڑ رہا تھا تو اس نے ثابت کیا کرنا تھا سیمپل سیدھی سیمپل بات ہے دو لائنوں کے اندر لکھا ہے کہ پچاس کروڑ تک کی کرپشن آپ جو قابل گرفت نہیں ہے تو اس میں کیا اس نے ثابت کرنا ہے مطلب ایک جو میمبر قومی اسمبلی ہے کیا پچاس کروڑ تک کی کرپشن جو اس کے لیے جائز ہے اب اس میں کوئی ثابت کرنے والی بات ہے یا کوئی دماغ والا کوئی بندہ ہے جس کا تھوڑا بہت کوئی دماغ کام کرتا ہو تو وہ اگر کہے کہ جائز صاحب یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو میں بھی مان لوں گا مطلب ایک وکیل کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ عمر رائیس کے خلاف نہیں ہے بھائی کیسے ثابت کرے ایک کرپشن فار اگزمپل اک آپ کا یا میرا یا کسی بھی علاقے کا ایک ٹینڈر ہوتا ہے اس ٹینڈر کے اندر جائے وہ تقریباً آپ مان لیں جی ایک ارور بھائی کا ٹینڈر ہے اچھا پتا یہ چلا کہ جو اس علاقے کا جو ممبر قومی اسمبلی ہے یا جو ممبر صوبائی اسمبلی ہے وہ اس نے پچاس کروڑ پر اٹھیک دار سے مکمکہ کر لیا اور ثابت یہ کیا اس نے یا فائلوں میں یا کسی بھی طرح اٹھیک دار کے تھو کہ اس نے کرپشن کی ہے یا اس نے جو حیرہ پھیرے کی ہے وہ بھی انچاس کروڑ اور سمتنگ پچاس لاک یا پچاس پچ پل لاک کی ہے اب قانون اس کو نہیں پکڑ سکتا اس کے اوپر کوئی انٹی کرپشن کوئی نیپ شیپ کسی قسم کا کوئی وہ گرفت نہیں ہے اور اس کو جج صاحب جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ یہ وکیل کا کام اس کو ثابت کرنا اب اس طرح کے جب ججز ہوں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا ملک جو ہے وہ امریکہ کی صفوں میں جا کے کھڑا ہوگا امریکہ یا یورپ کی صفوں میں جا کے کھڑا ہوگا اور پھر تو آپ نے نیچے ہی جانا ہے جہاں پہ آپ جا رہے ہیں جہاں پہ آپ کی جگہ ہے جس کھڑے میں آپ نے جانا ہے ادھر ہی آپ نے جانا ہے اور آپ جا رہے ہیں تو یہ اس طرح کے ججز ہیں یہ بیسیکلی اس ملک کی تباہی کا باعث ہے دوسری امریکہ جنرکرام جو اسرائیل کے معاملات ہیں اسرائیل جو جس طرح ویشیانہ قسم کی بمباری فلسطین کے اوپر کر رہے ہیں اور امریکہ جو جس حساب سے اس کی بیک کر رہے ہیں تو جو مسلم ہیں امریکن مسلم ہیں انہوں نے کہا جی کہ مسلم امریکنز اور کسی دیموکریٹک پارٹی ایکٹیویسٹ کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو مسلم امریکنز ہیں جو امریکہ کے اندر جو مسلمان ہیں وہ جو ڈونیشنز اگرہ دیتے ہیں اور جب دوہزار چوبیس کا جو الیکشن آ رہا ہے بائٹن کا جو الیکشن ہے اس میں سے وہ انہوں نے منع کریں گے ڈونیشنز بھی آپ نے نہیں دینی اور ووٹ بھی بائٹن کو نہیں دینے انٹل کہ وہ ایسے کوئی اقدامات نہ کرے جو گزہ کے اندر اسرائیل کر رہا ہے وہاں پہ جنگ بندی اگر وہ نہیں کرواتا تو مسلمان جو امریکہ کے مسلمان وہ یہ کریں گے اب اب مطلب اس کے اوپر ہم اس کو کیا مثال اس سے بڑھ کر کیا مثال ہو سکتی ہے کہ ایک وہ ملک جو جس کے اوپر حکومت کسی اور کی ہے وہاں پہ یغدیوں کی حکومت ہے یا عیسائیوں کی ہے وٹیوریٹس وہاں پہ جو مسلمان ہیں ان کے انڈر کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یار کہ ہم ان کو ووٹ نہیں دیں گے یا ہم ان کے خلاف ان کے لیے جو ڈونیشنز غیرہ جو کچھ بھی ان کی فیور نہیں کریں گے وہ کیوں نہیں کریں گے کہ انہوں نے گزہ کے اندر جو اسرائیل کر رہا ہے اس کے اوپر اپنا کوئی پائنٹ اپ ویو امریکہ کا وہ ٹھیک نہیں ہے سپیشلی جو بائیڈن کا پائنٹ اپ ویو ٹھیک نہیں ہے اور اگر وہ گزہ بھی جنگ نہیں رکھاتا تو ہم ان کو پیسے بھی بھی نہیں دیں گے اور ان کو ووٹ بھی نہیں دیں گے لیکن جو مسلمان ملک ہے جس نے جس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان یا یونائٹیڈ ارب ایمیرات ایمیرنٹس یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں سعودی ایرابیہ یا کوئی بھی ملک جو اسلام کے نام پر بنے ہیں اور کلیم کرتے ہیں کہ مسلم کنٹریز لیکن وہ ان کے کان پہ جون تک نہیں رنگتی جو کچھ مرضی وہاں پہ اسرائیل کرے ایک بیان تک دینا جو اگوارہ نہیں سمجھتے دیکھیں پاکستان کا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید ہماری کچھ مجبوریاں ہیں اور افکورس ہیں مجبوریاں ہم چونکہ ظاہر ہے اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہیں ہم تو کرز لے کے لوگوں سے چلتے ہیں تو اس حساب سے دیکھا جائے تو افکورس ہماری مجبوریاں ہیں اور شاید ہم اس طرح کا سخت بیان دینے کے اس میں پوزیشن میں نہیں ہیں لیکن کسی کی کو مجبوری نہیں ہے نہ سعودی ارابیہ کی مجبوری کوئی نہیں ہے نہ جو ہے وہ ترکی کی کوئی مجبوری ہے نہ کوئی قطر کی مجبوری ہے نہ کوئی آپ کے یہ جو یونائٹر یو اے کی کوئی مجبوری نہیں ہے یہ کیوں چوپیں بیسک مسئلہ یہ ہے کہ جو ایمان کی ایک طاقت ہوتی ہے اس سے ہم لوگ آ رہی ہو چکے ہمارے دلوں سے وہ ایمان کی جو طاقت وہ نکل چکی ہے تب ہی ہمارے موہ سے ایک لفظ تک نہیں نکل بارا ادرویز اگر پاکستان آج یہ کہہ دینا کہ ہم اپنے فائٹر جرس بیجیں ہم اپنی آرمی کو موو کر رہے ہیں انگازہ تو ایسی کی تحسین یہ کوئی اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ کچھ کر سکے اچھا دوسری طرف بڑی جو اس حوالے سے بڑی ایک اب یہ کہہ لیں کہ تشویش نا خبر ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے ایک اور بیری پیڑا جو ہے اپنے ہرمز میں بیج دیا ہے اور اس ایریے میں بیری بیڑا دوسرا آنے کا جو مقصد ہے یا جو جو فیوچر میں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ شاید یہ ایران کو بھی ساتھ جو ہے اس کے اوپر بمباری کرنے کا سوچ رہے ہیں لیکن ایک جو حوصلہ وزا خبر یہ ہے یا جو ایران نے کاؤنٹر اٹیک کرنے کا جو پلان بنایا ہے انہوں نے ایک چھوٹے ڈرونز جو ہیں وہ تیار کیے ہیں اور ڈرونز کی جو مالیت ہے وہ تقریبا کوئی ایک ازار ڈالر کے راؤنڈ آباؤٹ ہے اچھا ایک ازار ڈالر کا وہ خود کچھ ڈرون ہے اس کے اندر جو ہے وہ بڑی تعداد میں انہوں نے اسلا بارود یا جو کچھ بھی ہے انہوں نے اس کے اندر فکس کیا ہے اور اگر ضرورت پڑتی ہے تو جو امریکی بیری بیڑے ہوں گے یا امریکی بیری جاز ہوں گے ان کے اوپر کو گرائے جائے گا اور آج کی جو تازہ خبریں ہیں ان کے مطابق جو ہوسی باغیز ہیں انہوں نے کچھ اس طرح کی تجربات شروع کر بھی دیے ہیں انہوں نے اسرائیل کے اندر ڈرون خود کچھ حملے جو ہیں وہ شروع کر دی ہیں یہ ابھی لیٹس تھوڑی دیر پہلے کی خبر ہے اور اگر تو یہ ہوتا ہے اور یہ ہزاروں میں ہیں ایران نے یہ جو ڈرونز ہیں وہ ہزاروں میں تیار کی ہیں کہ اگر اس طرح کا وہ سین بنتا ہے اس طرح کی کوئی صورتیال کریئیٹ ہوتی ہے تو وہ ان کا ازادانہ استعمال کریں گے دوسری طرف جناب جو کینیڈا نے جو ہے وہ بین کر دی ہیں چائنیز جو میسیجنگ ایپ ہے وی چیٹ اور رشن پلیٹ فارم کیسپرز کی فرم گومنمنٹ سمارٹ فونز اینڈ ادھر موبائل ڈیوائسز سائٹنگ پرائیویسی انڈ سیکیورٹی رسک ازاد ملکوں کی یہ ایک پیچان ہوتی ہے کہ جب وہ سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی رسک ہیں کچھ چیزیں تو اس کو وہ بند کر دیتے ہیں ان کو بین کر دیتے ہیں اور کینیڈا نے بھی ایسا ہی کیا انہوں نے وی چیٹ جو کی چائنیز ایپلیکیشن ہے میسیجنگ ایپلیکیشن ہے اور کیسپرز کی جو کہ انٹی وائرس ہے بیسیکلی جو لوگ آئیٹی سے ریلیٹڈ ہیں ان کو پتا ہوگا کیسپرز ہی ایک فیمس انٹی وائرس ہے انٹی وائرس ہے جو ہے وہ سی ڈیز میں یہ ملتا اور آپ انسٹال کرتے ہیں آپ کا تاکہ وائرسز وغیرہ چاہتا آپ کے کمپیوٹر کو بچائے اور وہ اس کی موبائل ورزن پر اس کا آتا ہے اس کے اوپر کینیڈا نے پابندی رگا دی ہے کہ ہماری سیکیورٹی کے انگیس یہ کام کر رہے ہیں اچھا مزے کی بات اس سے بھی زیادہ جو اور میں جو جنگ کا آپ کہہ رہا ہوں میڈلیس کے اندر ہی حالات خراب ہو سکتے ہیں آج اسرائیل کوز انمیڈا سٹیٹ فرم آن لائن میپس ان چائنہ ریپورٹ اچھا چائنہ نے کیا کیا ہے کہ ان کے اندر جو میپس ہیں وہاں پہ جو میپس آتے ہیں دیجیٹل میپس بیڈو شو ڈیمارکیشن بیٹوین اسرائیل اینڈی پیلسٹینین ٹیررس برڈ ڈونٹ ایڈنٹیفائی چائنہ نے یہ کیا ہے کہ اپنے جو میپس کے اوپر اسرائیل کو ازا سٹیٹ دکھایا جاتا تھا اس کو انہوں نے وہاں سے انلسٹ کر دیا ہے ازا سٹیٹ وہاں پہ جو چائنہ کے اندر جو میپس ہیں گوگل میپس یا ان کے جو اپنا سسٹم ہے جو میپس وغیرہ وہ شو کرتے ہیں اس کے اوپر اب اسرائیل ازا سٹیٹ نظر نہیں آئے گا تو یہ اس سنس میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں میڈلیس میں اگر کوئی جنگ جو ہے وہ زیادہ اس کی چولے بڑکتے ہیں تو اس میں چائنہ اور رشیہ بھی ڈیریکٹ انوالف ہوں گے اور یہ سارا ہمارا جو خطہ ہے خدا نہ خواستہ جنگ کی لبیٹ میں آ سکتے ہیں اس لیے آئی تینک کہ جتنے بھی دنیا کے اندر اس وقت جو بڑے موالے جو کلائم کرتے ہیں کہ وہ ہیومن رائٹس کے معاملے کے اوپر جو ہیں وہ جگجا ہوتے ہیں ہیومن رائٹس کو آلویز پروٹیکٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو اگر اس معاملے میں چونکہ ہیومن رائٹس کا یہاں معاملہ ہے لیکن چونکہ یہ جو وائلیشنز ہو رہی ہیں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں یہ ساری کے ساری گینس مسلمز ہیں یہ مسلم کنٹری ہے فلسطین اور جہاں پہ مسلمانوں کو مارا جا رہا تو وہاں بھی ہیومن رائٹس ان لوگوں کو یاد نہیں آتے اور اگزیکلی یہاں بھی یہی ہو رہا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ اور یہ سارے جو یورپین کنٹریز ہیں یہ سارے کے سارے آلویز بات کرتے ہیں کہ ہیومن رائٹس بڑی امپورٹن ہے ان کے نزدیک لیکن چونکہ ہیومن رائٹس ان کے نزدیک عیسائی اگر کوئی مر جائے یا ایون آپ کا کوئی جو ہے وہ یعودی مر جاتا ہے تو دے کنسیڈر کہ یہ ہیومن رائٹس کی واریشن ہے لیکن اگر کوئی مسلمان مر جاتا ہے یا بچے آپ آج جو آج کی ریپورٹس ہیں اس کے مطابق آلموس فور ہنڈرڈ چلڈرنز ڈیلی بیسز کے اندر ڈیلی بیسز پر جو غزہ کے اندر ہیں ان کو یا تو شہید کیا جا رہا ہے یا ان کو انجر کیا جا رہا ہے لیکن وہ ہیومن رائٹس کے اندر نہیں آتے اس کی وجہ یہ ہے کنٹری پاکستان بھی اور باقی جتنے ہمارے مسلم ممالک ہیں سب کو اس کے اوپر جو ہے ایک رسوانس دینا چاہیے اور اس بات سے نہیں ڈرنا چاہیے اس بات سے کہتا ہے نظر کہ ہم بڑے اکانومی وائز ٹھیک ہے پاکستان کمزور ہے باقی تو کمزور نہیں ہے مسلم ممالک خاص کا جو میڈلیشٹ کی جو ریاستہ ہیں جن کے درمیان میں اسرائیل ایک طرح سے جکڑاو ہے تو ان کو اس کے اوپر جو برپور اپنی آواز بلند کرنی چاہیے اور اگر نہیں کریں گے تو آج اگر فلسطین کے اندر یہ سارا کوش اور ہے تو کل آپ کی بھی باری آئے گی مصر ہے ساتھ اس کی بھی باری آئے گی یہ لیبنان کی باری آئے گی اس کے اوپر اٹیک کو کر بھی چکے ہیں اس کے علاوے جتنے ممالک اس خطے کے اندر جو میڈلیشٹ کی ریاستہ ہیں سب کی ایک ایک کر کے باری آنی ہے اس لیے یہ وقت ہے کہ آپ سب بولیں اور ایک کلیکٹیو برپور قسم کا رسپانس جو اسرائیل کو دیا جائے تاکہ آئندہ کے لیے ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ ایک شٹ اپ کال دی جا سکے اسرائیل نے اس وقت ایک برپور جو زمینی آپریشن ہے وہ شروع کر چکے ہیں گزہ کے اندر بکور نیتن یاؤ کے نیتن یاؤ یہ کہتا ہے کہ ہم نے جنگ بند نہیں کرنے جی کسی صورت ہم نے جنگ بند نہیں کرنے جب تک حماس کے آخری ملیٹنٹ کم خاتمہ نہیں کر لیتے اب معاملہ یہ ہے کہ حماس کے ملیٹنٹ تو ایک علاق بات ہے وہ تو ایک ظاہر ہے گوریلا فورس ہے وہ لڑ رہے ہیں آپ کے خلاف ان کو تو ہمار ہے مطلب آپ دو بہ دو لڑائی ہے اس میں آپ کے بھی مریں گے وہ بھی شہید ہوں گے لیکن معاملہ یہ ہے کہ کیا اس سارے فائٹ کے ترمیان میں اگر کچھ سویلینز ہیں اگر ان کی کیویلٹیز ہوتی ہیں تو اس کا حساب کون دے گا this is a big question اور ہماریس کی تمام کی تمام اگر وہ سائلنس رہیں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کا انڈ ریزلٹ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھیں پاکستانیوں کو تمام لوگوں کو تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کریں اور ہمیں جو ہے فلسطین کے معاملے کے اوپر سپیشلی اپنی آواز بلند کرنے کی توفیق ادا فرمائیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ